چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اپ ڈیڑھ لاکھ کی رکسہ لینے کے باؤ جود پھر آٹھ سب کو تنگ کرتا ہے ساڑھے سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں ٹیکس میں باج پہ دو دیکھو جی امیروں کی پالٹی ہے میں پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں جو میری آواز سن رہے تو اوپر پچھانا چاہتے ہو تو میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ امیروں کی سرکار ہے گریب کی کسی کی سنوائی نہیں ہے کسان اس ٹیم جو ہے بلکل کاراگار پہ ہے مرنے کے کاراگار پہ ہے مگر یہ بتاؤ کہ کیا کرے کسان کسان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا سی سی اے میں آپ کا سواقت ہے ابھی لوگ سبا دوزار چوبیس کا محول دھیرے دھیرے پورے دیش میں ہی اور یہاں پشچے میتر پردیش میں بھی گرما رہا ہے ہم فیلحال پشچے متر پردیش کی کہرانہ لوگ سبا سیٹ پر ہے شاملی زلے میں کیا لوگوں کا کہنا ہے اس بار دوزار چوبیس کے چناف کے بارے میں آئیے بات کرتے ہیں یہاں لوگوں سے باہر ایک سا چالک تو جرور ہے مجدور آدمی ہے دو دو روپے کے مجدور آدمی سارے ہیں وی جے پی سرکار جو پیسہ دیتی میں وی جے پی کا کٹر ہی آدمی ہوں اور میں وی جے پی کوئی سپورٹ کرتا ہوں یہاں سارے جانے ہیں آپ کا نام صاحب میرا نام نند کشور ہے میں وی جے پی سے ہی کام کرتا ہوں وی جے پی کا ہی کام کروں جی کاران ایک ہے کہ جو وی جے پی جو ہے سرکار جو ہے کسانوں کا پیسہ جو ہے ٹیم پہ دیا دے ٹیم پہ کام کر دیتی تو دیکھیں یہ پریورتن کا جو نام لے رہے نا یہ پریورتن نہیں ہوئی تھا تو آپ بی جے پی سے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پریورتن مطلب یہاں گنے کا بکتان نہیں ملا نہیں ملا میں بھی کسان ہوں میرا بھی پیسہ نہیں ملا میں چھوٹا سا کسان ہوں مگر یہ ہے کہ کسانوں کو جو پیسہ ملتا تو کسان ان کی طرف کو ہوتے بھرپائی ہوتی وی جے پی کی آپ کے وی جے پی میں جو ہے نا بہت کم بھرپائی ہوگی آپ یہ بتائیے آپ بھاجپا کے کاری کرتا ہے اور بھاجپا نے واحدہ کیا تھا کہ جب ان کی سرکار آئے گی تو چودہ دنوں میں گنے کی پیمنٹ ہو جائے گی ہاں بلکل نہیں یہی تو اسی لیے تو کسان رو رہا ہے اسی لیے کسان جو ہے نیچے دھرتی پہ آ رہا ہے جا کے دیکھ لو کسان کی فصل کیسے کھڑی ہے اچھے جی اتنا اتنا پیسہ موٹا لگا رکھا ہے مگر یہ ہے کہ پیسہ نہیں مل رہا ہے بلکل بھی کسان اس ٹیم جو ہے بلکل کاراگار پہ ہے مرنے کے کاراگار پہ ہے مگر یہ بتاؤ کہ کیا کرے کسان کسان کو کو کوئی پیسا نہیں مل رہا چلی آپ یہ بتایا آپ گے ان کو کوئی پیسا نہیں مل رہا اب بھی چھوٹے کسان ہیں آپ کیا کیسٹی گ اللہ جوس بھ کرتا ہوں چار بگر میں جبچک کازبھ کر ہیں یہاں پر میں درستہ کو بھٹا دوں بھیگ کی جو یہاں پر یہاں پر میںجرمنٹ ہے یہاں پر ایک اکڑ میں پانچ بھیگے ہوتے ہیں تو ان کی ایک اکڑ سے تھوڑی سی کم زمین ہے smells چھوٹے کسان ہیں کھیتی کے کے علاوہ اور بھی کچھ کرتے ہیں کیتی بھائی یہ چلاتا ہوں رکسہ جو ہے پہلے ساٹھ ہزار کی آتی تھی جب پہلے دوسری سرکار تھی اور سرکار تھی اس میں جو ہے ساٹھ ہزار سے جو ہے ڈیڑھ لاگ روپے کی رکسہ دے رہے ہیں ڈیڑھ لاگ کی رکسہ لینے کے باوجود پھر جو ہے آٹھ یہ سب کو تنگ کرتا ہے یہ ساڑھے ساٹھ ہزار روپے جو ہے آٹھ ہزار روپے جو ہے ہمارے اس میں چلے جاتے ہے ٹیکس میں روڈ ٹیکس لیتے ہیں فلان یہ یہ اس میں جو ہے ڈائی ازار روپے اس میں لے ہوئے ہیں جو اس کی فٹنیس ہوتی ہے اب فٹنیس میں جو ہے ازار روپے لگ ہے تو دو ہزار ڈائی ازار روپے لے لیتا ہے گریب آدمی کہا کر کیا کر لے گا تو نند کشور جی ایک چیز بتائیے آپ بھاجپا کے کہہ رہے ہیں آپ کٹر سمرتھک رہے ہیں کارے کرتا رہے ہیں کارے کرتا ہوں رہوں گا مگر یہ ہے کہ بوٹ بھی پھر بھی دوں گا پھر گریب مزدور ہو دونوں ہی پریشان آپ کہہ رہے ہیں اس سرکار سے رہا ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ڈیڑھ لاک کی ہو گئی رکشہ ساٹھ ہزار سے ٹیکس بھی بڑھ گئے لیکن اس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں آمدن نہیں بڑھ رہی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کسان بھی پریشان ہیں تو وہ کون سی چیز ہے چیز بھئی آپ انسان کہتا ہے چلو ایک ستر شاید کافی نہ ہو تو دو ستر دیکھ کے لے لیتے ہیں لیکن دو ستروں میں بھی اگر آپ کو کوئی بھی آپ تو ناراض ہی لگ رہے ہیں سرکار سے تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پھر بھی بھاچپا کوئی ووٹ دینے والے ہیں بھائی ایسا ہے یہ تھوڑی سی ہندو پکش کی جو ہے کمجوری ہے دیکھو جو بات ہے مگر یہ ہے کہ ہم بوٹ جو ہے اب کے مسکلی دیں گے آپ یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں ہندو پکش کی کمجوری ہے میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں ہندو مسلم کی بات کر لیں نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بوٹ دے دوں گا مگر میں کلا اپنی دوں گا میری چالیس بوٹ ہے چالیس بوٹ میری دوسری جنگ جائے گی میری میری جائے گی صرف آپ کی جائے گی لیکن آپ کٹوائیں گے باقی باقی وہ چالیس بوٹ ہیں وہ پہلے بھاجپا کوئی جاتی تھی بھاجپا کی تھی بھاجپا کی جاتی اب نہیں جائے گی جب ہمارا کوئی کام نہیں کر رہا ایک راسن تلقہ میرا نہیں بنا جو کہ میں سب کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اچھا بہت سے آدمی یہاں کھڑے ہیں کہ 80% لوگوں کے راسن کٹ رہے ہیں آخر کار جب گریب کو گریب کو ناج دے رہے گریب کو سب کام دے رہے ہو اور میں کار یہ کرتا تھا میرا بھی راسن کارڈ نہیں بنا تو میں کیا کروں گا پھر کس کو دھوم بوٹ کس کا گھر بھروں میں پھر اپنا گھر بھر بھر کے سب بیٹھ جاتے ہیں پہلے یہاں وی جی سرکار سرکار کے جو ہے نگر پالی ہم آئے تھے کچھ نہیں کر کے دکھایا سارا پیسہ جو ہے جپت ہو گیا پہ پتہ نہیں چلا پھر اس کام کا تو تم بتاؤں گوٹ کسے دے گا پھر موڈی جی کہہ رہے تھے کہ بھئی میں خود ایک غریب پریوار سے ہوں میری ماں گھروں میں برطن مانچتی تھی اور میں چائے بیچتا تھا میں مزدوروں کا درد سمجھتا ہوں کہنا آپ تو کچھ اوری کہانی سنا رہے ہیں آپ تو خود ہی ان کے پارٹی کے ہیں پھر دوسری کہانی سنا رہے ہیں اب کیا کریں مجبوری ہے ہماری جب ہمارا کام کاج نہیں ہے کچھ بھی ہے جو راسن سب کو مل راہ میں راسن بھی نہیں چاہتا ہمیں کاڑ تو ملے ہمارا راسن کاڑ تو بنے میرا میرا بھائی ہے چھوٹے بھائی کا ایک چارن کا کام نہیں ہے اس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں میں اس کے لیے کمارا ہوں دو دس روپے ہمیں دس روپے بھی نہیں بستے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے مہنگائی زیادہ بڑھ رہی ہے تو کس کو مانے اب کوئی نہ کوئی تو بدلاؤ کرنا ہی پڑے گا لوگوں کو آپ بتائیے آپ کے سانسد پردیب جی کیسے رہے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں پردیب جی سے بہت اچھی ملاقات ہوئی دو چار دب ہوئی مگر یہ ہے کہ میں اپنے درد نہیں بتا سکا کون سنتا ہے آج کے جمعنے میں سب اپنا اپنا حساب سے گریب کی کوئی نہیں سنتا تو آپ کے حساب سے گریوب کیاتی نہیں ہے پھر مسئلہ بابات دیں ہوسانی پہلٹی پھر بھی یہاں ہوں آج جو میری آواز سنٹا پڑے گریب کی سنوائی نہیں ہے بتان مجھے بتائیے پھر کی آپ کہہ رہے ہیں کہ امیروں کی سنوائی ہے گریب کی سنوائی نہیں ہیں تو میں سب سے ڈین سنوا ہی نہیں ہے جب میری س aiming نہیں ہے آپ تو خود کارے کرتا بھی ہوں کارے کرتا بھی ہوں کارے کرتا نے دو چار جنہوں کو کہا بھی جو وی جے پیچے سدس سے ہیں کہنے کہ چلو بھئی ہم تمہارا کام کرواؤں گے کچھ نہیں کروایا چلیے پانچ سال بھی جہاں پھر دس دسوہ سال آ جا یہ پانچ سال دوسری سرکار وہ دوسرے آگے جب بھی کوئی کوئی نہیں سنوائی ہے مطلب نگر پالی کا کوئی نہیں سنوائی چلیے آپ مجھے بتائیے کہ بھاج پا کے میں آپ کی بات پر مجھے پورا یقین ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر ان کی جو بیٹھ کے ہوتی ہیں ان میں بھی آپ جاتے ہوں گے اندرونی آنکلن کیا ہے بھاج پا کا کیا اس بار پشچے مطر پردیش میں آپ پورے دیش کا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ اپنے علاقے کا بتائیے پشچے مطر پردیش میں اندرونی اندرونی آنکلن کیا ہے بھاج پا کے ان کی کیسا رہے گا دیکھو ایک بات ہے کہ دیکھو پبلک جو بھی کہہ رہی ہے دیکھو سب کی سننی بھی پڑے گی اور دیکھنی بھی پڑے گی مگر یہ ہے کہ سرکار تو جو ہے فیلال تو دیکھو یہ آوے گی اور آ کے رہے گی اس چیز کا تو دعوی میں بھی کر رہا ہوں اور میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں سرکار آئے گی سرکار آئے گی تو آپ خود اتنے پریشان اگر ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے لوگ کونسی چیز دیکھ کر پھر سے ووٹ ڈالیں گے بھئی اسی چیز کو دیکھ کے بھئی جیسے پہلے جو ہے گریب آدمی روڑ پہ جاتا تھا یا کھیت میں جاتا تھا تو دیکھو ڈر لگتا تھا ہر چیز سے ہر آدمی سے ڈر لگتا تھا تم میرے سے ڈرتے تھے میں تمہارے سے ڈرتا تھا جب ڈر کس بات کا تھا ہماری جیسے کوئی پیسہ نہ کھوز لے پہلے ڈرتے ہی خوشتی تھی مطلب یہاں پر کانون ویوستہ بہتر ہوئی چلیے کانون ویوستہ بہتر ہوئی نہیں ہوئی اس پر بھی لوگوں کی ٹھیک ہے آپ کا ماننا ہے کہ ڈیٹا کچھ اور کر رہا ہے چلیے وہ چھوڑ دیجئے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوا کہ کانون ویوستہ بہتر ہوئی بھی تو وہ کہ呵ur عاجس سرکار کا کام تھا کیندر سرکار کا کام تو یہاں کی دیکھنا نہیں ہے کیندر سرکار کی طرف کیوں لوگ آکرشت ہو کریں کیوں بھائی انہوں نے کام بڑے کیے ہیں دیکھو بڑی سرکارو نے جو ہ 되고 جی جو کر رہے ہیں وہ بی بہت کام کر رہا ہے بھاستہ رہا کے شہر 곽ursdad آپ یہ بتائیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہترین کام اوپر کر رہے ہیں لیکن آپ وہی کر رہے ہیں کہ جو سب سے جو نیچے جو غریب طبقہ ہے اس تک وہ کام پہنچ نہیں رہا ہے تو اس کام کا فائدہ کیا ہاں اس کام کا کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو جو ہے گریب طبقے کے پاس میں نہیں جا رہا جو آج جو اوپر سے آ رہا ہے وہ ہنکی بھی دب جاتا ہے اچھا جی نہیں مل رہا ہے جب ہمارے ہی نہیں کچھ کام ہو رہا تو میں کیسے سمندھوں گا میرا نام نند کشور جی نند کشور جی بھاجپا کے کارکرتہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ووٹ میں بھاجپا کو دوں گا لیکن باقی چالیس جو ووٹ ان کے ساتھ پڑتی ہیں ان کے سمرتوں کو کی وہ اس بار ووٹ نہیں دلوانے والے ہیں بھاجپا کو دیکھا ہے بندھر دوں